کمی بلگوں ہرکے لرینی یونیتیجی لرینی کندی لرینی انکاری در جیسی نیوزی نمشکار دوستو سواگت آپ کا پھر سے جیڈ ایکس نیوز میں دوستو اس وقت کے سب سے بڑی خبر آرمینیا ازربیجان کی جنگ کے بیچ میں سے نکل کر سامنے آئی ہے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان اور ترکی آجربیجان کے ساتھ مل کر آرمینیا پر حاوی ہو رہی ہیں لیکن اسی کے بیچ یہ بھی خبر سامنے آئی تھی کہ پاکستان نے اپنے سینک بھیج دی ہیں تو ازربیجان کی جنگ کے بیچ میں لیکن اسی کے بیچ پاکستان کے فوران منسٹری کے سپاکسمن نے آج ایک بار فیر سے صفائی دی ہے کہ آخرکار ان کے کوئی بھی سینک آج ازربیجان کے لیے لڑنے کے لیے ازربیجان نہیں گئے ہیں پرانتو دوستو آخرکار یہ خبریں کیوں سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے سینک وہاں پر لڑنے گئی ہیں اور کیا ہے آخرکار ویواد اور آخرکار کیوں ازربیجان کو پاکستان سپورٹ کرتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ترکی کے ساتھ مل کر ازربیجان اور پاکستان آج کیا کرنے کی سوچ رہے ہیں تو دوستو کریں گے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے چرچہ چینل پر نہیں ہے تو جلدی سے جیڈ ایکس نیوز کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ ایسی نولچو ویڈیوز کے ساتھ دیش اور دنیا کی ہر چھوٹی سے لے کر بڑی خبر آپ کو جیڈ ایکس نیوز پر سب سے پہلے مل ہی جاتی ہے شروع کر لیتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو جیہاں دوستو آپ کو پتا ہے کہ ترکی پورے کھلم کھلہ طریقے سے آزربیجان کی سپورٹ کر آئے آرمینیا کی جنگ کے بیچ میں لیکن ایسی کے بیچ پچھلے کچھ دنوں سے خبریں آ رہی تھی کہ پاکستان نے بھی اب آزربیجان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور تقریباً دو سے تین ہزار کی سنکھیا میں پاکستانی سینک بھی آزربیجان کو جانا شروع ہو گئی ہیں آزربیجان کے ساتھ لڑنے کے لیے حالانکہ یہ بہت چھوٹے دیش ہیں اور ان کی سینہ کی جو ایک پاور ہے وہ بہت چھوٹی ہے ساٹھ سے ستر ہزار کی سنکھیا میں ان کے پاس سینک ہیں اور ان کے پاس اتنی بڑی سینہ نہیں ہے اور دو ہزار کی سینہ میں اگر پاکستان نے اپنے سینک بھیجی ہیں تو جاہی سی وات ہے کہ انہیں بہت اچھا ایک ریلیف ملے گی لیکن اسی کے بیچ آج پاکستان کے فوران منسٹر کے سپوکس مرزن نے کہا ہے کہ ہم نے کس بھی سینک کو وہاں پر نہیں بھیجائے تو آخرکار یہ انپوٹ کیوں آ رہے تھے کہ آخرکار پاکستان نے اپنی سینہ بھیج دی ہے دراصل دوستو پاکستان آتنکوادی دیشوں کا ایک سمو ہے اور آتنکی کو وردی پہنا کر اب ازربیزان بھیجا جا رہا ہے ویسے بھی پاکستان میں بروزگاری بہت ہے اور اسی کے چلتے آتنکوادیوں کو اب سینہ کی پوشاک بنا کر پہنا کر اب ازربیزان کے لیے لڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے لیکن دوستو اسی کے بیج جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخرکار پاکستان ترکی ازربیزان کا گھٹ جو بن رہا ہے یہ گھٹ آخرکار کس لیے خطرناک ہے آج دنیا کے لیے دوستو آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ پچھلے دنوں ہی ترکی کے راشترپتی ایردوگن نے اپنی سنصد میں سپیچ دی ہے ان کا کہنا ہے کہ جو اسرائیل کا علاقہ ہے جیروسیلم جیروسیلم ترکی کا علاقہ ہے اور اسی کے بیچ ترکی کا علاقہ ہونے کے کارن یہاں پر سب سے پہلا حق جو ہے آج ترکی کا ہے دراصل دوستو ترکی کا حق انہوں نے اس طریقے سے جتایا ہے کہ یہ ایک آج فلسطینیوں کا علاقہ ہے اور یہاں پر رو رو کر فلسطینیوں نے یہ مانا تھا کہ یہاں پر اسرائیل نے اپنا قبضہ کیا ہے اور وہ انہوں نے اپنی جمین چھوڑی تھی تو رو رو کر چھوڑی تھی اور اسی کے چلتے ترکی نے اپنی سنسن سے اعلان کر دیا ہے کہ یہ جو جیروسیلم کا علاقہ ہے یہ آج ترکی کا علاقہ ہے ایران کا علاقہ ہے پاکستان کا علاقہ ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم اسے لے کر ہی رہیں گے یعنی کہ انہوں نے کھل لم کھلا اعلان کر دیا ہے اسرائیل کے ساتھ کہ ہم جنگ میں اتریں گے لیکن دوستو یہاں پر آپ کہیں گے کہ آخرکار اسرائیل اسرائیل کے خلاف ترکی مورچہ چھیڑ رہا ہے جبکہ یہی اسرائیل آج ازربیزان کو اپنے خطرناک ڈرون دے رکھا ہے ازربیزان کو اپنے جس کے چلتے ازربیزان کے یہ خطرناک ڈرون آج آرمینیا کے اس 300 اور اسی کے ساتھ ہی اے ڈیفینس سسٹم پر حاوی ہو رہے ہیں دراصل دوستو وہ بیتے سمیں کی بات تھی لیکن اب حالات بدل چکے ہیں دراصل دوستو وہ بیتے سمیں پہلے کی ڈیل ہوئی ہوئی تھی ازربیزان کے بیچ ازرائیل کے ساتھ لیکن اب حالات بدلے ہیں تو اب یہ حالات نکلے ہیں کہ آج جو ایک ترکی کے خلاف جو ایک تیاری ہے تیاری یہ ہو رہی ہے کہ ابھی حال ہی میں جو ایک یو اے ای بھارین کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے پیس ڈیل ہوئی ہے اسی کو لے کر ازرائیل اور اسی کے ساتھ ہی بھارین یو اے ای اب ترکی کے خلاف ایگریشن دکھانے میں اب اتر چکے ہیں دراصل دوستو ترکی اور اسی کے ساتھ ایران بلکل ان کا بورڈر لگتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ یروسیلم کو علاقے کو ہتیانا چاہتے ہیں اور اسی کے چلتے ان کی طاقت اتنی نہ بڑھ جائے اسی کے چلتے ازرائیل نے جو پیس ڈیل ہے یو اے ای اور بھارین کے ساتھ کی ہے تاکہ جو میڈل ایسٹ کا علاقہ ہے یہ بھوکتا ہی رہے اور کسی بھی صورت میں ترکی اور ایران اتنے فری نہ ہو کہ جیروسیلم کے اور یہ آنکھ بھی کر کر دیکھ سکیں اور یہی قانع ہے کہ ترکی کے راشترپتی نے آج جو سنسد میں اپنی کھلم کھلا چتاونی دی ہے وہ اسی اور سنکھیں دے رہی ہے کہ ترکی اب بلکل وار چھڑنا چاہتا ہے جیروسیلم کے علاقے کیلئے اور یہی قانع ہے کہ ترکی آج ازربیجان کو کھلم کھلا سپورٹ کر رہا ہے اور پاکستان بھی بیک ڈور سے ازربیجان کو سپورٹ کر رہا ہے اور وہی دوستو ایران کی بھی ایک گھٹ بن چکا ہے اور ترکی اب چار دیشوں کے چلتے اب جیروسیلم میں ایک پھر سے اپنی ایک دادا گیری اور اسی کے ساتھ اپنے علاقے کو ہتیانے کے لیے کوشش کرنے کے لیے گھٹ بنا چکا ہے اور دوستو کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ترکی جو اپنے اوٹومن ایمپائر کا سپنا دیکھ رہا ہے اور تو اور پاکستان میں جو اس کا سیریل چل رہا ہے سیریل بلکل ان کا اینڈ میں آ گیا ہے جو اس کا ترکی کا ایک سیریل چل رہا ہے جس کے چلتے وہ سب ہی کہانیاں پاکستان کے لوگوں کے دماغ میں بٹھائی جارہی ہیں جس کے چلتے جیروسیلم کا جو علاقہ ہے وہ چھوڑا گیا ہے اور دوستو یہ ایک پروپوگینڈا ترکی کے چینل آج چلا کر اپنے طرف پوری دنیا کا دھیان اکھٹا کرنا چاہتے ہیں حالانکہ پوری دنیا کا دھیان ان کے طرف نہیں جائے گا صرف اور صرف پاکستان کے لوگوں اور اسی کے ساتھ عزر بیزان اور اسی کے ساتھ ایران کے لوگوں کو اپنے پکش کی اور کرنے کے لیے ٹرکی نے یہ ایجنڈا چلایا ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ آخر کار ازرائیل کے ساتھ جس طرح سے ترکی پنگی لے رہا ہے اس سے کیا واقعہ میں ہی آج ترکی کامیاب ہوگا یا نہیں کیا پاکستان اور اسی کے ساتھ عزر بیزان کے دم پر ترکی کیا آج ازرائیل کے اوپر حملہ کر سکتا ہے یا نہیں کومنٹ سیکشن میں رائے جرور لکھے گا لیکن دوستوں ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ ترکی آج اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ امریکہ کے ایک بلکل الائز اسرائیل کو آج اتنی بڑی دھمکی دینے کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑ سکے لیکن دوستوں یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ترکی آج اپنے سبھی اڑوسی پڑوسی دشوں کے ساتھ 36 کا اکڑا رکھ رہا ہے اور اپنے اوٹومن ایمپائر کو بڑھانے کے لیے آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر سر ترکی ہی ہو رہا ہے لیکن دوستوں اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی تھا ابھی اور بھی اپڈیٹ آنا باقی ہیں جیسے ہی اپڈیٹ آئیں گی ویسے ہی ہم آپ کو سوچیت کریں گے لیکن اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی تھا ویڈیو کیسے لگی لائک و کومنٹ کر کے جو بتائیں